بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سال 2022 فلم انڈسٹری کے لیے کیسا رہا اس کے لیے بات کرتے ہیں رائیل بھائی سب سے بڑی فلم کون سی ہی ٹول 2022 بھی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے فلم سازی کے اعتبار سے تو بہت اچھا سال ثابت نہیں ہوا اور اسی طرح سے کیونکہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں یا فلم کے لوگیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید کے عید فلم لگے گی تو بزنس آئے گا اور اگر عید کے عید فلم ہم نہیں لگائیں گے تو فلم کا بزنس بھی نہیں آئے گا مگر جو 2022 کی سب سے بڑی میگا ہٹ فلم ہے وہ ہے دی لیجنڈ مولا جٹ اور وہ دی لیجنڈ مولا جٹ جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں اس نے دنیا بھر میں بزنس کیا ہے اور پہلی پاکستانی فلم ہے جو دو سو کروڑ کا جو بزنس کر چکی ہے اور اس سے بھی زیادہ کا بزنس کر رہی ہے اور اس وہ فلم کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی بلالہ شاری فلم مناس چکے ہیں بار کے نام سے اور یہ ان کی سیکنڈ مووی ہے اور اس کا بھی لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا کانٹروورشنل بھی رہی نام کے حوالے سے کیسز ہوئے پھر نام ان کا کیا اور اس کے رائٹر بھی ہوئی رائٹر ہیں جنہوں نے پہلی مولا جٹ لکھی تھی اور جو کریکٹر تخلیق کیے نوری نت کا مولا جٹ کا اور مکھو جٹی کا اور اسی طرح سے یہ ناصر عدیب صاحب ہیں اور پاکستان پنجابی فلم کے حوالے سے یا ان کا ایک بڑا مقام ہے اور خاص طور پر جن کے مقالمے ہیں جملے ہیں وہ بہت اٹھ ہوتے ہیں مگر مجھے ذاتی طور پر مولا جٹ اتنی اچھی نہیں لگی جتنی اچھی وہ فلم گئی ہے مگر یہ اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان انی فلم دنیا بھر میں اپنی مارکیٹ بنائی ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا دیکھیں کہ لازمی نہیں کہ اگر نوے لوگوں کو کوئی چیز پسند ہے یا نائنٹی نائن لوگوں کو پسند ہے تو وہ اگر ایک کو نہیں پسند ہے تو وہ چیز خراب ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی اپنی رائے ہے مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ جو میں نے شروع سے جو پنجابی فلم ہے جو کلچر ہے پنجاب کا یہ جو پاکستانی ایک کی ٹپیکل پنجابی فلم ہے جس میں لاچے ہیں اور لمبے چھوڑے ہیرو ہیں گانے ہیں کیف تکھلیان ہیں اور یہ جو فلم ہے یہ بہت زیادہ فکشنل ہی ہے اتنی زیادہ فکشن آپ نے دکھایا ہے کہ کون سا پنجاب ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ سارت باہر بھی دیکھیں تو ادھر بھی جو فلمیں بند ہیں فنی پنجاب جو پنجاب کا جب نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک تھوڑا سا مزہ آتا ہے لافٹر سا آتا ہے اور چولی پن آتا ہے وہ ایک فطرت ہے ان لوگوں کی طبیعت میں اسی طرح سے جو آپ کیونکہ جب ایک چیز ٹرینڈنگ پہ چلے جاتی ہے سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہے ہیش ٹریک چل جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے سٹیٹس کانشنس کے لیے دیکھتے ہیں کہ میری تو سٹوری مست ہے وہ مولا جٹ ہو یا فلانی جٹ ہو یا یہ والی فلمیں ہو وہ والی فلمیں ہو تو پھر وہ لوگ میرے خیال سے اس طرح سے دیکھنے جاتے ہیں تو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور انہوں نے دبا کے سوشل میڈیا کمپین چلائے اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا اور خوشی اس بات کے چلیں پاکستان سے باہر فلم انڈسٹری کا تو ہماری نام ہوا نا اور باقی جو فلمیں یہاں پہ لگی ہیں ٹچ بٹن آئی وہ بھی کوئی خاصہ کام نہیں کر سکی کہے دل جدر آئے تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں گئی اور پھر اس کے علاوہ یہ جو قائدیازم زندہ بات اچھی مووی تھی پھر میں لندن نہیں جاؤں گا اس فلم کو بھی دیکھ کے بہت مہائی ہو سی ہو اس سے پہلے والی فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گا بہت اچھے فلم تھی اسی سے ملتی جلتی کہانی تھی اور وہ چون کے رائٹر ہیں ان کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے وہ تو ایسے ہیں جسے عرفے آفتر ہیں جو وہ لکھ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تالہ بہتر کرے یہ بات اور بتائیے یہ فلم چلے آپ سپر ڈوپر ہیٹ چل رہی ہے کہانی سمجھ میں نہیں آئی الگ بات ہے یہ فلم کی تعریفیں پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں سوشل میلے پہ بہارت سے آ رہی ہیں دیکھیں کہ ضائع سی بات ہے نام کو سلام ہوتا جب نام ہوتا تو آپ کو لوگ پوچھتے بھی ہیں پہچان بھی کرتے ہیں اور بہارت سے جو تعریفیں آ رہی ہیں اس کی وجہ فوات خانہ مائرہ خانہ مائرہ خانہ ہی اگر میں نہیں بھی کہہ لاؤں تو آپ مجھے سپورٹ تو کریں گے یا کہیں گے یہ کچھ اچھا کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو بولی وڈ سے چیزیں آ رہی ہیں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ فوات نے بہت اچھا کام کیا ہے بولی وڈ میں اور مائرہ بھی شاروک کے ساتھ آ چکی ہے مگر شاروک کی طرف سے کوئی تعریف نہیں آئی یہ بات ہے یہ جو رائیل بھائی نے تفصیل سے بتایا کہ مولا جڈ جو فلم ہے وہ ٹاپ پہ گئی ہے لیکن رائیل بھائی کو پسند اس لیے نہیں آئی کہ اس میں کچھ ان کو تضاد لگا تو یہ پھلا اور آپ کی فلم میں بہت فرق ہے اور اگر آپ ان کا کریکٹر دیکھیں جو مصطفہ قریشی صاحب نے جو سلطان رائی صاحب نے کیا ہے اس میں اور آج کے ایکٹروں میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت فرق یہ وہ فرق بتایا ہے کہ دو ہزار وائس میں جو فلمیں گزری ہیں جو اس میں مولا جڈ کے بارے بتایا ہے صرف ایک ہی فلم جو ہے سب سے اتا ٹاپ پہ اب جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس میں کچھ مسائل رائیل بھائی نے نشاندہ ہی کیے لیکن یہ فلم اب بھی دو سو کروڑ سے زیادہ کے بزنس کر چکی ہے اور پوری دنیا میں چھائی ہوئی تو یہ فلحال اب تک کی آج کے ہماری اپ ڈیٹ ہے اور دوزار وائس قتم ہو رہا ہے اور آپ اس کو ہیپی نیوئر نیا سال آپ کے مبارک کو آپ دیکھتے ہیں نئی فلم دوزار تئیس میں کونسی آنے جا رہی ہے جیسی کو نہیں اپ ڈیٹ آئے کہ ہم آپ کو ضرور بتائیں کہ نیوئر اپنے مزان کو جعویز ساتھے گزاد دیجئے گا اللہ حافظ